اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور تین تدعوان ہیں آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم کی ناظرین آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے ہم بات کریں گے والدین کی عظمت اور مقام کے بارے میں انسان کے لیے سب سے زیادہ مخلص اس کے والدین ہوتے ہیں جو کہ خود سارے دکھ اور پریشانیاں جھیلتے ہوئے نہ صرف اولاد کی پرورش کرتے ہیں بلکہ اسے ترقی کی آلہ منزل پر دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے والدین کی عظمت پر خصوصی زور دیا جاتا ہے لیکن دنیا بھر کی اقوام اور مذاہب میں والدین کے سب سے زیادہ حقوق اور والدین کی سب سے زیادہ عظمت اسلام نے بیان کی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نمو سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے یعنی یہ کہ اگر تم ماں باپ کی فرما برداری کرو اور خدمت کرو گے اور ان کو راضی رکھو گے تو جنت پالو گے اور اس کے برعکس اگر ان کی نافرمانی اور عیزہ رسانی کر کے انہیں ناراض کرو گے اور ان کا دل دکھاؤ گے تو پھر تمہارا ٹھیکانہ دوزخ میں ہوگا حضرت ابو امامر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نمو سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے مالک اور خالق کو راضی رکھنا چاہے وہ اپنے والد کو راضی اور خوش رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے لیے والد کی رضا جو ہی شرط ہے اور والد کی ناراضگی کا لازمی نتیجہ اللہ کی ناراضگی ہے لیکن یہ بات یاد رکھنے چاہیے کہ والد اگر شریعت کے خلاف حکم دیں تو اولاد کے لیے اس حکم کا ماننا ضروری نہیں تاہم اس وقت بھی یہ ضروری ہے کہ والد کا احترام اور ان کی خدمت کرتے رہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے ایک شخص نئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہاری ماں پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے اس کے بعد جو تمہارے قریب رشتے دار ہو پھر جو ان کے بعد قریب رشتے دار ہو یہی حدیث موارکہ جامعہ ترمیزی اور سنن ابی دعوت میں بھی مذکور ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خدمت اور حسن سلوک کے بارے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ اور مقدم ہے کیونکہ کئی جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعقید کے ساتھ خاص طور سے ماں کی ان تخلیفوں اور مسئیبتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو حمل اور ولادت میں اور پھر دودھ پلانے اور پالنے میں خصوصیت کے ساتھ ماں کو اٹھانی پڑتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی زلیل ہو وہ خار ہو وہ رسوا ہو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون یعنی کس کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدنصیب جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑا بک کی حالت میں پائیں پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر سکے بلا شباں ماں باپ قدرت کی عظیم نیامت ہے وہ بچے کو پیدائی سے لے کر اس کی تعلیم اور تربیت اور معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل بنانے تک اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کی ہر ہر قدم پر رہنمائی کرتے ہیں اسے زمانے کی ہر سرد و گرم سے بچاتے ہیں گویا اس کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں لیکن افسوس کہ جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے حالانکہ اس وقت ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کو بہت ستاتا تھا یہاں تک کہ والدہ فوت ہو گئی اور والد بڑاپے میں پہنچ گئے اور کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو گئے یہ شخص اس وقت والد کو ستانے سے باز نہیں آیا اور اسے جان چھڑانی کے سوچ لی اور بیمار والد کو اٹھا کر کسی ویران کوئے میں فیکنے کے لئے چل پڑا راستے میں والد نے کہا بیٹا کچھ دیر ٹہر جاؤ خود بھی آرام کر لو اور میری ایک بات بھی سن لو چنانچہ اس نے بیمار والد کو زمین پر بیٹھایا تو والد نے کہا کہ بیٹا میں بھی اپنے والد یعنی تمہارے دادا کو اسی کوئے میں فیک گیا تھا یہ سن کر نوجوان کو حیرت ہوئی اور گورہ فکر کیا تو کانپ اٹھا اور اپنا انجام بھی نظر آ گیا نوجوان نے وہی تو واقع اور والد کو لے کر واپس گھر آ گیا اور اس کی زندگی تک اس کی خدمت میں لگا رہا اولیاء کاملین کے نزدیک اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا اولاد کے لئے عبادت ہے چنانچہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لئے دیکھتے ہیں تو انہیں ایک حج مبرور یعنی مقبول اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے موجودہ دور میں بہت سی جگہوں پر اولاد والدین کے معاملے میں بڑا سخت رویہ رکھتی ہے ماں باپ اگر نصیحت کرے تو قطعن نہیں مانا جاتا ایسے نافرمان افراد کو اپنی پیدائش کے مراحل کو یاد کرنا چاہیے اور یہ بھی کہ والدین نے کس طرح اسے چلنا سکھایا بولنا سکھایا اس کی پرورش کی اور والدین کی عظیم خدمات کے بدولت آج اسے یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت ان کی دلجوئی اور حقوق ادا کرنے کے توفیق اتا فرمائے آمین آج کس رپورٹ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے جازت اور آپ دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ